میں نچ کے یار منا ہواں گا اور پھر وہاں پہ ہم اپنی نوکری اپنی غلامی اپنے بادشاہ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں اور رکساں ہوتے ہیں اور یہ وہی اندازہ جو بلے نے اپنا مرشد منانے کے لیے رکس کر کے کیا صوفیزم کے حوالے سے میرا یہ منع ہے کہ صوفیزم is the essence of all religions تو جب میں all religions کی بات کرتا ہوں تو میں صوفیزم کو بھی ہمیشہ پانچ ہزار سال کی معلوم تاریخ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے traditions کو بھی پانچ ہزار سال کی معلوم تاریخ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں مولان روم کے ہاں ایک ورلنگ درویش کا تصور موجود ہے ہمارے ہاں دھمال کا تصور موجود ہے اس سے ملتے جلتے expressions آپ کو ہر synth ملیں گے ہر دور میں ملیں گے اسلام کے بعد بھی ملیں گے اسلام سے پہلے بھی ملیں گے اور بہت مضبوط ملیں گے کل اندر پاک کے ہاں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ وہاں پہ بھی نکارہ بچتا ہے اور دھمال ہوتی ہے اور ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے اور رب کے سامنے یا رب کو راضی کرنے کا ایک انداز یا رب کے سامنے اپنی عرض پیش کرنے کا ایک انداز یہ بھی تھا اسے وجد بھی کہا جاتا ہے اور وجد میں آئے ہوئے لوگوں کے بارے میں میں نے روایت سنی ہے کہ جو شخص وجد میں آئے اسے مت روکو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں تمام حیل پڑھ دے ہٹ جاتے ہیں وہ زون میں ہوتا ہے تو اس زون کی رسپیکٹ ہم کرتے ہیں اور میں اس کے حوالے سے بالکل اپولوجیٹک نہیں میں اسے اون کرتا ہوں یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے سوفی ٹریڈیشن ہے اور میں اسے پراؤڈلی اون کرتا ہوں یہ دھمال بنیادی طور پر وہ آپ کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے جو آپ کو دھمال ڈالنے میں کرتی ہیں ہاں اس میں پھر ساز اس میں کلام ماحول یہ تمام اپنا رول پلے کرتے ہیں شاید بغیر کلام کے دھمال عام حالات میں نہ ڈالی جا سکتی ہو بہت بہت ایک سپیشل زون کریئٹ ہو جائے آپ کے گرد تو آپ بغیر ساز کے بغیر کلام کے دھمال ڈالنے اور ساز اور کلام اور پھر ماحول وہ عرص کا ہو وہ ایسی کوئی محفل ہو جہاں تمام لائک مینڈڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں یا تمام وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جو سپریچولی سیکھ کر رہے ہوں ہماری طرح کی طالب علام ہونے کی کوشش کر رہے ہوں اور وہ پھر جہاں جہاں کنیکٹ کرتے ہیں جیسے آنسو کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ آنسو بہت اندر سے آتا ہے یہ ایک دم سمائل کی طرح آپ سجا نہیں سکتے یہ بہت اندر سے آتا ہے اسی طرح میرے نزلیک دھمال بہت اندر سے آپ کے آتی ہے اور آپ اس کا اظہار بہت اندر سے کرتے ہیں